السلام علیکم حکیم لکمان نے فرمائے نا کہ آدمی پہلے تحقیق کرے آدمی کیا کرتا ہے کسی کے بارے میں سن لیا کوئی قصہ اور اس پہ یقین کر لیتا ہے کہ ایک آدمی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے ایک اور آکر اس نے کہا کہ میرے بارے میں فیصلہ کریے فلا فلا شخص ہے اس نے میری آنکھ پھوڑ دی اور آپ نے جلدی اللہ فیصلہ سنا دیا تو حکیم لکمان فرماتے ہیں نا کہ پتا کرو کہ اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہے ہو سکتا یہ بہت ساری آنکھ پھوڑ کے آیا ہو مطلع سمجھے نا کہ یہ چار پانچ پھوڑ آیا ہے اس کی تو ایک ہی پھوٹی ہے صحیح معنی میں تو اس کی آنکھ کے دونوں پھوڑ نہیں تھے اور اسے مار دینا چاہیے تھا لیکن کیا آیا ہے کہ ہم نے جاہر دیکھ لیا اس لیے فرما تحقیق کر کے بولیں ایک بار ایک ناوالک بچی کا ریپ ہوا اور سب کی تمنا یہی ہوتی ہم سنے آپ سنے ریپ ہوا ہے جس نے کیا ہے اس کو مار دو کچل دو پہنی پبلک کے سپرت کر دو کوئی تحقیق نہیں لیکن اس میں ایسا ہوا نہیں تحقیق ہوئی اور جانچ پرتال ہوئی جانچ ہوتی رہے اس کے لیے بہت جانچ ہوئی پتا چلا کہ اس کی ماں نے انگلی سے اپنی بیٹی کو زخمی کیا اس کی شرمگاہ کو زخمی کیا جس سے کہ اس کو فسائے جا سکے پیسے کیلئے یا جو بھی کوئی مسئلہ رہا ہو اور بیچارہ وہ اور وہ باعزت آدمی تھا اگر پبلک کو دے دیا جاتا بینہ تحقیق ہے تو پبلک مار دیتی اور اس کی اولاد اور وہ ہمیشہ کلنگ اور افسوس کے ساتھ مر گئے ہوتے اور زندگی بر اونا شرمندگی کا احساس ہوتا اسی لئے فرما پوری باز سنیں تحقیق کریں اس کے بارے میں کسی کے بارے میں فیصلہ رائے دیں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا دیں آمین